جلو فورس سفاری پارک کا میں ایک چھوٹا سا وزٹ کروا ہوں یہ سفاری پارک جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں جلو پارک بیسکلی مشہور ہے تو میں نے سوچا چلیں آج آپ کو بائک پہ وزٹ کروا ہوں کیونکہ یہ اتنا بڑا پارک ہے یہاں پہ ایک بندہ ایزی لی پیدل چل کے یہاں ویسے وزٹ نہیں کر سکتا یہ بہت خوبصورت پارک بنایا ہوگا ہے جی لاہور میں سمجھنے کی جنگل ہی ہے یہ ذرا چھانگا مانگا طرز کا ہے لیکن یہ عام لوگوں کے لیے اوپن ہوتا ہے سنڈے گر دن پہلے تو لوگ آگئے یہاں پہ کرکٹ سکرہ کھیلتے تھے اب یہ چیزیں کافی کم ہو گئی ہوئی ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ کو آج ایک چھوڑا سا ایک وزٹ کروائیں جو لوگ آنا چاہیں گاڑی میں آئیں فیملی کے ساتھ آئیں بائک پہ آئیں جس پہ مزی ہیں لیکن یہاں پہ وہ اچھا خاصتہ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن آگے میں لے کے چلتا ہوں یہاں پہ جھولے بھی ہیں جیل بھی ہے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کافی انجوائیمنٹ لوگ کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سنڈے والے دن اپنی فیملی کے ساتھ آکے یہاں پیکنک مناتے ہیں یہ وائل لائف زو جلو پاک ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ساری چیزوں کا آج وزٹ کرواؤں گا یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بڑا خوبصصت سسٹم ہے بڑا خوبصصت ہے پہلے میں آپ کو یہاں سے کرواتا ہوں یہ جو سامنے گیٹ نظر آرہا یہ بٹینی کا پاک ہے یہاں پہ اس کے بلکل سامنے تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو وزٹ کروائیں گے تو میں نے سوچا پہلے آپ کو نا ادھر کا وزٹ کروائے آجائے ہیں لیکن یہ جی بڑا خوبصصت سا منظر ہے تو آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ وائل لائف کا ایریا ہے یہ والا جنس ہے سار آپ کو نظر آرہا ہے انٹری پوائنٹ شاید یہ ہی ہے یہ جی میں بائیک پہ جا رہا ہوں کیونکہ کافی لمبا ایریا ہے اچھا ادھر بیس روپے انٹری کی ہیں اور اس کے علاوہ بیس روپے ہیں بائیک کے اگر آپ لے کے جانا چاہیں گاڑی لے کے جانا چاہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا ایریا ہے یہ آپ دیکھیں اچھے بھی کھیل رہے ہیں یہاں پہ بائیک پہ یہاں اس پہ آپ کے لئے بڑا نا کنوینینٹ آئی ہے آپ ایک چھوٹا سا وزرٹ کر لیتے ہیں اگر آپ ایک سمجھ لیں گے بس ایک چھوٹا سا وزرٹ ہی ہوتا ہے بچے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہانی کا سسٹم ہے اور چھوٹی موٹی چھوٹے ہیں کارنے جاتے ہیں اگر آپ کو بڑا شورٹ سا وزرٹ کروا رہا ہوں چھوٹا سٹم ہے اگر آپ کو ٹیس پر ہونے کے لئے پہنے والوں میں ہیں ٹھوٹے تراری ہے اگر آپ وزرٹ ہے جب وہ سبا ٹائم آئے اس ٹائم آئے تو وہ اور زیادہ حفظت ہوتی ہے آپ کو بہت کرو ہوتی ہے آپ نے تک کبھاں کی کا بیٹر ہوتی ہے بیٹھنے کا عرقہ یہ صرف سارا یہ سارا سسٹر ہے یہ اب آگے جا کے ان کی نا گیٹ ہے گیٹ کے آگے دیوار ہے اور یہ کوارٹرز ہیں جو لوگ یہاں پر فائیو غیرہ کا سیاہ رکھتے ہیں جو جانبوں کا خیال رکھتے ہیں یہ آگے صرف یہ رہائش ہے وہ رہائش کرتے ہیں یہ سارا بڑا خوبصر سب پاک ہے لاہور کی شان ہے یہ یہاں پہ بڑا خوبصر سسٹم ہے بڑا ہی خوبصر سسٹم ہے تو میں نے کہا یہ اب سامنے نظر آ رہا ہوگا کافی شیٹس بنے ہوئے یہاں پہ انہوں نے کافی قسم کے پرندے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ گھر ہیں یہ جو لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے آگیا وہ دیکھیں گا سارا جو سسٹم ہے دیوار ہوئی ہے یہ پروپر ان کی بانڈری وال ہے ٹھیک ہے یہ رہائشی کا لونی دیکھیں لکھا ہوگا ہے یہ سارا رہائشی کا سسٹم ہے سارا اسی طرح یہ والا ایریہ ہے پر یہ وائلڈ ایریہ جو ان سے یہاں تک کی ہے اس کی وجہ یہ کہ ابھی یہ بہت بڑا پارک ہے اس میں ابھی آگے بھی زو ہے آگے جو زو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جھیل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑا سسٹم ہے تو بہت پرانا پارک ہے آپ کو میں اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتاؤں گا بڑا سا کہ یہ کب انہوں نے اس کو بنایا اور کون سی گورنمنٹ نے بنایا اور کیسے احمد نے اس کو کتنا سراہا کہ جو میں نے ٹکٹ لی ہے بیس سر پر کی ٹکٹ ہے بیس سر پر بائیک کی ٹکٹ ہے لڑی ہوگی تو شاید اس کے ففٹی روپیس ہے لیکن یہ کہ اس سے آپ کو یہ ہی مل جاتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں گھنٹے میں دیکھنی وہ آپ وہاں چھ مینڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا آفیس ہے جہاں مل فلال ان کا کھانے کا ڈائم ہوا ہوا ہے یہ جناب اب آگیا جی یہاں پہ سنڈے کو لوگ آتے ہیں بھرکے آتے ہیں یہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں خوٹبال بھی یہاں پہ بہت کھلا جاتا ہے یہاں پہ باغبانی بھوڑ اچھے لیول کی ہوتی ہے یہ دیکھئی یہ سارا میں خوبصور ہے چھوٹا جائے یہ دیکھئی وہ کاؤنٹینٹ لگے ہیں ٹھیک ہے کیمپ آفیس ہے یہاں پہ ادلہ بڑا خوبصورت سرٹر بسارا یہ اکڑوں میں کئی کئی اکڑوں میں پھیلا ہوگا ہے یہ گراسی لون میں ہر قسم کی جاڑی کا لانا منع ہے یہ ایک نا یہاں پہ یہ نرسیز کا بھی کام ہے لوگ نرسیز کا بھی یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کرتے ہیں کورمنٹ جیتر سن کو لائٹمنٹس ہو کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ٹینڈر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے تو یہ سارا سٹ اپ ہے موسٹی لوگ اپنی کنوینس پر آتے ہیں کیونکہ بھاگ بہت بڑا ہے بہت خوبصورت ہے بہت بھی بلدی والا بچے ہوتے ہیں وہ جھولے لے پہلتے ہیں پہلتے ہیں خزور ہو گئے اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ دوستوں کے ساتھ کلٹو کرتے ہیں سترن کلتے ہیں تاش کلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سارا تو واکنگ پر آکھ ہے یہ والا سارا واک پر آکھ ہے یہ سارا یہاں پہ واک کرنے کے لیدروں سے بہت جڑائیں لوگ آتے ہیں واک کرتے ہیں پر آکھیں پر آکھیں بچوں کو لے کے چلیں یہ باربی کیو ایری ہے یہ والا سارا باربی کیو ایری ہے امہے لوگ آ کر باربی کیو کرتے ہیں یہ کیکٹس کیکٹس کا گارڈن ہے تھوڑا میں آپ کے جا روک کے تھوڑا سا اس کی معلومات دیتا ہوں یہ کیکٹس کس طرح اگتا ہے کیا سسٹم ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل دی گئی ہے تو وہ میں آپ کو ایک یہ جی کیکٹس کا باغ ہے جی بڑا خوبصورت ہے اس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ صرف اور صرف یہی ڈیفرنٹ ٹائپس کے یہاں پہ ایک ایک اکٹس لگنے میں ہیں اگر آپ دیکھیں یہ یو ایس میں زیادہ تر جو وہاں پہ کچھ ایرازونی کا علاقہ ہے وہاں پہ کافی ملتے ہیں لاہور میں یا پاکستان میں یہ اس طرح کے خوبصورت نہیں ملتے تو یہ انہوں نے کافی میند سے لگائے ہیں نیچے انہوں نے ریٹ لگائی ہوئی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سارا جو پارک ہے وہ آگے تک کیکٹس ہی لگا ہوا ہے اس کے اندر بڑا خوبصورت ہے لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں ویسے بھی جو لوگ پلانٹس کو سٹڈی کرنا پسند کرتے ہیں جن کو ان کی نولیج ہے ان کا یہاں پہ آنا بہت خوبصورت ہے ان کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ سسٹم کیکسس کا جن سے بنایا ہوا ہے انہوں نے بہت ہی پیارا بنایا ہوا ہے سسٹم وہ وہاں تک سب جگہوں پہ نا یہ نظر آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھئے بہت پیارا ہے ابھی میں آپ کو آگے لے کے جلتا ہوں اور بھی کافی جگہیں کافی چیزیں ہیں جو آپ کو میں دکھا سکتا ہوں یہاں پہ پیارٹس بولتے ہیں پرندیر لاہور میں بہت کم یعنی کہ آج کل تو بہت کم ہی نظر آتے ہیں وہ بولتے ہیں یہاں پہ گلہرییں آج کل نہیں ملتی وہ نظر آ رہی ہیں اس جگہ پہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ نا یہ سارا سسٹم جونسا یہ سارا ابھی ہم الیکٹس پارک سے گزریں ہیں بہت خوبصورت ہے تو چلیں یہ کافی بڑا پارک ہے تو آگے چلتے ہیں آگے جا کے ہمیں نظر آئے گا جھیل جو میں نے کنفرن کیا ہے پتہ لگا ہے جھیل کا پانی سلکھا ہوگا ہے کیونکہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے کسی وجہ سے چلیں آپ کو جھیل بھی دکھاتے ہیں اسے سلکھی سی دکھائیں گے کیونکہ آگے سدھی آ رہی ہیں تو پانی بھر جاتے ہیں یہ کھیلنے کے لئے بچوں کے لئے جھولے لگے ہمیں چھوڑی کو دھولا آپ کو جھلا ہوں میں نے بنایا ہوا یہ یہ آپ کو درہ دیکھئے سفیدے کتنے لگے ہمیں یہ آپ کو میں دکھتا ہوں دکھاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگے کچھ ایریاں جو گاؤں کو جگہ نکلتے ہیں جو بھی آ جا رہے ہیں زیادہ لوگ کچھ گاؤں کے لئے گاؤں کے رستے نکلیں ہمیں یہاں پہ یہاں پر آکے فرنڈز سوچتے ہیں کہ ہم نے فیچر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ڈسکشنز کرتے ہیں یہ جن کے پاس اپنی بکریاں ہیں وہ یہاں سے غاس بوس لے جاتے ہیں اور ایک بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے سب سے مین کہ یہاں پہ کسی قسم کا جانور جو کہتے ہیں وہ پالتو جانور علاؤ نہیں ہے سپوز کہ بھینس لے آؤ گائے لے آؤ بکری لے آؤ وہ نہیں ہاں یہ ہے کہ آپ ریڑی کے لئے گدہ گاڑی لاسکتے ہو جس پہ آپ نا یہ کاٹ کے جن سے غاس بوس لے جا سکتے ہو اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ منتری یہ جو ٹیک کر رہے ہیں یہ لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں چلیں ان کا بھی ایک سسٹم چل رہا ہے ان کو بھی ذرا سستے داموں میں چیزیں مل رہی ہیں کہ اس پوز انہوں نے کارٹنی کارٹنی تو وہ اس طرح کٹوائے لکھیں ہیں یہ سارا سسٹم ہے یہاں پہ بروٹس دونتی ہیں سنڈے والے دن یہاں پہ کرکٹس جلتی ہیں ان کیوں گورنمنٹ کی طرف سے بہت منائی ہیں کرکٹ نہیں کھیلنے دینا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر آ جاتے ہیں کرکٹ کھیل نگلی یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ یہاں پہ انہوں نے سودو وارٹر پاک ہے جو اس کے طرز کا انہوں نے بنایا ہے بٹ ان کی کبھی انہوں نے آگے دیکھ بال کی نہیں ہیں لوگ یہاں پہ شروع شروع میں آتے تھے لیکن کوئی بھی مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر سے آنا لوگ بند ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جنگل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پہ تھنڈ لگ رہی ہے اس ٹائم پہ مجھے نا میں بڑا ہی خوبصورت منظر ہے میں نے کہا چلے میں آپ کو روک کے ایک دفعہ اس کے بارے میں دکھا سکوں راپٹر مینہ گائد کر دیں یہ ٹکسی ہے یہ روڈ ہے یہ سارا جلو پارک جلو پارک میں اور آپ دیکھیں کہ کتنا گنجان ہیں یہاں پہ لوگ اتنے نہیں ہیں جو آتے ہیں وہ یہ جو ڈیفرنٹ سٹیز کہتے ہیں لاہور کے لوگ کہتے ہیں ضرور ہیں جلو پارک والی سائٹ پہ آنا پر جلو والی سائٹ پہ جلو تک ہی ہوتا ہے یہاں پہ آگے گاؤں ہیں اس گاؤں کا نام ہے جلو پارک جلو گاؤں جلو پرنڈ سے پنجابی میں جاتے ہیں اور یہاں پہ کچھ کسی ہمارے میں نرسریز بھی تھی جن کی باقیات رہ گئی ہیں لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ سارا سسٹم ہے یہ مٹی ہے یہ لگے میں کرنے سارا نا کام ہے یہاں پہ گورنمنٹ کی طرح سے بہن ہے کوئی بھی بندہ درد کارٹ نہیں سکتا انٹل انلس کوئی اپنی وجہ سے جو قدرتی آفات کی وجہ سے اکھڑے نا تب تک یہاں پہ کسی قسم کا بھی کوئی اشیو نہیں ہوتا یہ اب ہم آئی ہیں جھیل کے پاس آئے ہیں اگر آپ دیکھیں کوشش کرتے ہیں آپ کو کوئی خیرن وغیرہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ اگر دفاع سکتا ہوں تو دیکھیں یہ مسجد بنی ہوئی ہے تو دیکھیں یہاں پہ رہائشیں بھی ہیں جو لوگ یہاں پہ ٹیک کر کرتے ہیں وہ یہاں پہ رہائش کا بھی سسٹم پروپر انہوں نے رکھا ہوگا ابھی آپ کو تھوڑا سا جھیل کا بھی کوئی مندر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں میں سارا آپ کو انشاءاللہ بزر کراؤں گا آج میں جلو پاک ہے جلو پاک میں کیا ہوتا ہے اس طرح کا ہے جو لوگ یہاں پہ آ نہیں سکتے اٹلیسٹ وہ ان چیزوں کو تو ضرور پسند کریں گے دیکھنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریئے گا لائک کا بٹن بھی دوئیئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو یہ جھیل یہ جھیل یہ جھیل کچھ کچھ جگہ ایک جگہ ہے یہاں پہ بوٹس ہیں جھولے لگے ہیں بچوں کے لئے یہ دیکھئے جی کفرت مند ہے یہ پہلے تقریباً درخت تک ہوتی تھی فل لیکن ابھی اس میں پانی نہیں ہے کسی وجہ سے انہوں نے یہ نا صفائی کے لیے اس میں سے پانی کافی نکال رہے ہیں تو میں آپ کو پھر بھی ہم دکھاتا ہوں یہ جھیل سائیڈوں پہ جو انہوں نے بوٹنگ کے لیے بنائی ہوئی ہے اور اس کی جن سے اندروں میں انہوں نے سٹنگ کا بڑا خوبصورت پلان کیا ہوگا ہے خوبصورتی سے لیکن چیزوں کو مینٹین جب تک نہ رکھا جائے تب تک چیزوں کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال دکھاتے ہیں آپ کو کرواتے ہیں یہاں بڑے خوبصورت خوبصورت درخت ہیں دیکھیں سفیدہ بہت زیادہ ہے سفیدہ کی تو بیسی بڑی مہانگ ہے تو تینگ گوڑ کے گورنمنٹ نے کسی کے ساتھ کوئی کسی صداگر کے ساتھ کوئی ڈھیل نہیں کی کہ یا رب مکرات کے آپ کو دے دیتے ہیں یہ تو یہ تو لاکھوں کروڑوں کا درخت درخت تھی ہے صرف تو یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا آوروی دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ خوبصورت لگے گئے یہ بوٹنگز تھا پہلے تھی بوٹنگ سسٹم اب بھی یہ بوٹس کا سسٹم نہیں ہے اور جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ کوئی بھی بند آئے آکے بوٹنگ کریں اور چھوٹی چھوٹی بوٹنگ ہے یہ اور ہم لوگ بچپن میں جب آتے تھے یہاں پہ ہم یہ کر کے بہت خوش ہو جاتے تھے یار یہ ہم نے بہت خوش ہو جاتے تھے تو اب ذرا سمجھ آتی کہ یہ تو دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ کہ یہ ایتنگ کوئی چیز ہے یہاں پہ مچھلیاں بھی ہیں کچھوے بھی ہیں سب میکس ہے بوٹنگ لوگ کر رہے ہیں لیکن بہت چھوٹے پہ مانے پہ کر رہے ہیں یہ سارا آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن بہت خوش ہو جاتے تھے باتخیں پانی کا جانور باتخیں جی یہاں پہ پھر رہی ہیں یہاں پہ کام تو کریں گی نہیں یہاں پہ بس انجوائے کر رہی ہیں پانی میں چلے جائیں گی دیکھیں اچھا ایک چھوٹ سی بات بتاؤں باتخیں ہیں جو باتخوں کو کبھی آپ نے بیمار نہیں دیکھا ہوگا یہ کبھی بیمار نہیں ہوتی اور ان کے جو انڈے ہیں وہ مرگیوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں اچھے سے مراد ہے کہ ان کا سائز بڑھا ہوتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کو رستہ نہیں ملا رسکی بڑھا سے یہ 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 سہرا مظاہر ہے بڑا خوبصورت مظاہر ہے یہ یہ جی کچھ ٹک ٹاکرز ہیں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اس طرح ہم یوٹیوبر بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر انسان اپنے سٹرگل میں لگا ہوئے بس یہ اوپر والی کی ذات ہے وہ سب کو نماز دیتے جو محنت کرتا ہے یہ جی ہم نے چھوٹا سا ایک جھیل کا ٹور کمپلیٹ کیا اور کافی چیزوں کا پتہ لگا جو لوگ جہاں سے نہیں ہیں جو لوگ اللہور میں رہتے ہوئے بھی یہاں پر نہیں آسکتے ان لوگوں کے لئے ویچول ٹور یہ ایک لکڑی کا پول بنایا بہنوں نے چینے انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو کتنا خوبصورت ہے بڑا پیارا سسٹرم یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بائک چلا رہے ہیں اور یہ صرف سکھا رہے ہیں بچے بائک کیسے چلاتے ہیں یہاں پر کچھ درائیور حضرات بھی آتے ہیں جو کسی نہ کسی کو ڈرائیونگ سے کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں براش اتنا زیادہ نہیں ہوتا روڈز لمبی ہیں موڑ نہیں ہیں یہاں پہ اور اس صدر سے بندہ ڈرائیونگ اس کو بالکل نہیں آتی وہ سیکھ سکتا ہے یہاں پہ ڈرائیونگ کافی زیادہ اچھی طرح سے سیکھ سکتا ہے یہاں پہ ڈرائیونگ یہ جی یہاں پہ کھیلنے کی چگہ ہے یہ بچے گا کھیلنے کا پارک ہے امیزمنٹ پارک سے کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اگر کیا سسٹر میں تھوڑا سا آگے ڈیپلی چلتے ہیں لکھا تو خواہ سٹراپ یہاں پہ بچے ہم آگے جائیں دیکھیں گے تو پھر یہی سے ہم واپس ہوں گے واپس ہو کے آگے آپ کو دکھائیں گے کہ کیا چیز ہے اب یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے جساں دیکھنے یہاں پہ کنسٹرکشن کی کوشش کر جا رہی ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کی کوشش کر جا رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کو ہرن نظر آئیں گے یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے ابھی نا دیکھیں ٹائز پڑھیں ہیں کافی او چیزیں ہیں جس میں امپورومنٹ کی جگہ ہے میں اب آپ کو لٹستانی کالا ریش میں آپ کو پہلے ریش تا دکھا دوں یہ بلٹستانی ریش ہے کالا ریش اس کو کہتے ہیں یہ جو یہ دیکھئے پانی کا وہ سسٹم بنایا ہو گا جہاں پہ ریش تا دکھا ہوگا ہے خوراک بھی ان کو ٹائم نہیں مل جاتی ہے میں اب اندر چلتے ہیں امپورومنٹ انڈ ڈیویلیمنٹ او جلو سفاری لاہور ڈرائیوین زو ٹھیک ہے یہ ڈرائیوین زو ہے اس میں کافی چیزیں ہیں ٹائگر لائن لیپرڈ منکی لنگور بیبون چپینزی کافی چیزیں ہیں اس کے اندر میں موجود ہیں دیکھتے ہیں جا کے شاید کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا دیکھتے ہیں آپ اندر انٹھی ہے کہ نہیں بھائی انٹری کہاں سے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی نیا بن رہا ہے اور نیا بننے کی وجہ سے بھی یہ کلوزڈ ہے لیکن ہم ان کی بیک سیٹ پہ جاتے ہیں وہاں سے بھائی نے گائیڈ کیا کہ وہاں پہ آپ چلے جائیں آپ کو وہاں پہ یہ نظر آجیں گے جانور جونسے ہیں لیکن میں نے بھی آپ کو تھوڑا سا دکھایا تو لگ تو اچھا رہا ہے لٹس یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا اچھا کیا مطلب جانور تو اندر ہیں ان کو خوراک مل رہی ہے گورنمنٹ جب چاہے گا یہ تب ہی کھولیں گے گورنمنٹ ہم لوگوں کو کشتی تفریق موقع گئیں یہ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں بیک سیٹس ہے نا ہزور جونسے ہیں یہ ہے جھیل والی سائیڈ پہ ہیں جہاں پہ پچھے کہ موزمنٹ پاک ہے وہاں اس سائیڈ پہ یہ بھی بند ہے بھائی لیکن اندر جانور موجود ہے اگر آپ دیکھ سکیں میں دکھاتا ہوں وہ دیکھ کے سامنے مظر آ رہا ہوں آپ کو وہ سامنے بھی ہرن ہے یعنی کہ اوپن بس افتداء ہی ہونا ہے یہ دیکھیں ہرن اتنے پیار ہیں سارا چل رہے ہیں یہ بھی کمپین ہے یہاں وہ کمپین کے ساتھ یہ اب میں آپ کو بیک سٹ سے لے کر رہا ہوں اچھا یہ پاک واقعے میں بہت بڑا ہے اس وجہ سے آپ پیدل کانا سوچ گئے گا یہاں پر اور یہاں پہ ایک نہیں ہر قسم کی چیزیں فسیلٹیز موجود ہیں اچھا فسیلٹی میں کہا ہے کہ یہاں پہ جھنگ بھی ہے یہاں پہ سفاری پاک بھی ہے یہ شتر مرگ ہیں جی یہ دیکھیں یہ خسر سے شتر مرگ ہیں یہاں پہ یہ جی ایڈلٹس ہیں آج کر پیسے شتر مرگ کا وہ بھی بہت زیادہ چلا ہے گوشت یہاں دیکھیں گوشت جو سامنے یہ یہ ٹائپ آف ایرن ایرن کی ٹائپ کی جانور ہے اور آگے بھی کافی جانور ہے تو یہ تو بسے اوپن تو ہو جانا چاہیے یہ اوپن نہیں ہو رہا یہ ایک علمی ہے اوپن ہونا چاہیے یہ بیچ میں سے گستہ ہے کنٹینر لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ جو دیکھیں نے بیڈوزر پڑھا ہے مٹی کٹ ایک شاید بھڑا ٹھالا کھڑا ہے پانی کا سسٹینگیس آیا ہے یہ اوپن پارٹس ہیں اپنا خوبصورت ہے انوائیمنٹ ہے یہاں پہ کافی لوگ آسکر کے بھی آ جاتے ہیں کافی لوگ اکالوجیز یونمیسٹریز بانگ کر کے آتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جس میں یہ کھیلنے آ جاتے ہیں مللپ کے اوورال یہ بڑا ہی خوبصصہ جگہ ہے اس کو کانلی ایکسپلور ضرور کیجے گا اگر ٹائم ملے فہم نہیں کے ساتھ یہ بھی کسی بنانے ہی لگے ہیں چلو ہم تو ذرا دیسی بندے ہیں ہم آپ کو ویسے برشنل ایک ٹور کروا رہے ہیں چلیں آپ تو مزہ آئے گا دیکھنے کا ایک بری شارٹ ٹائم میں آپ پورے جلو پاک وزرٹ کر سکتے ہیں یہ اٹھو کانلی بھائی سپورٹ کیجے گا میں مجھے تو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی کلکل نیا ہوں اور آہستہ آہستہ میرے کام میں بہتری آئے گی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی تو کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور اپنے رب سے حل کی امید رکھے بٹھیں کیونکہ وہی ذات ہے جو انسان کے دے سکتی ہے اگر انسان کے بس میں ہونا رزق دینا تو سارے انسان یہ بھوکی مرے یہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے یہ اپر والے کی ذات ہے جو بے نیازہ اتنا دے دیتی ہے کہ انسان سوچتا بھی نہیں کانلی سپورٹ اس جہاں ہوں جہاں ہوں زیادہ سے زیادہ میرے کام کو سرائے گا شیئر کی جائے گا لائک کی جائے گا سسکرائب کی جائے گا پٹن کو یہ ہم تقریباً وہی آگئے ہیں اسی گوڑ چکر کے قریب قریب آگئے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے رائٹ ٹائل لیا تھا کیونکہ میں آپ کو گیٹ تک ہی ایسے ہی لے کے لے کر دیتا ہوں جاؤں گا کیا کہ ایک آپ کو کمپلیٹ روڈ میپ روڈ میپ آپ کو کمپلیٹ ملنا چاہیے اس سے یہ ہی ہوگا کہ آپ جب بھی کبھی ہیں گا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا یہ میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ روڈ بڑی پیاری بنی ہوئی ہے یہاں پہ ہارٹ ویلیڈیز ہیں یہاں پہ کوئی سٹری بھی کرنا چاہے تو یہ بکنگ پہ بھی لے سکتا ہے جنگل کا فیل لینے کے لیے تھوڑا یعنی کہ لونلی نیس کو فیل کرنے کے لیے یہاں پہ جنگل جنگل ٹائپ یہ ایک بنے ہوئے ہٹس تو بہت سارا سسٹم ہے یہاں پہ یہ دکھٹس پاک یہ پہگر ہے یہ آئیڈ ہمیں بچے تھے بچے بڑے بھی بڑے 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 ہمیں بچے تھے بچے بڑے بھی بڑے سکسلت جولے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جتنا بھی جلو پاک ہے یہ سارا درستوں سے گھرا ہویا اور چھنڈک فیل ہوتی ہے یہاں بیار کے اگر آپ یہاں پہ جون جلائی میں بھی آئیں گے تو آپ کو چھنڈک بھی فیل ہوگی یہ دیکھیں یہ جی ہم بہرب جا رہے ہیں اینلائی بھائد شہیرacht یہ دیکھیں longestہ دیکھیں حد میں جنسے سے WooSH نہیں کیا تھا یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے کرنلی آپ مجھ کو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون سی جگہ کا ویڈیو کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی بھی ویڈیو بنا کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے گا کرنلی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ